محمد ایجنسی کے غلنئی محمد ایجنسی کے مطابق کام ہو رہا تھا جبکہ اس دوران دفتر کے احاتے میں امن کمیٹی کا جرگہ بھی ہو رہا تھا خودکش حملاوروں نے اسسٹن پولٹیکل لیجنڈ روشن خان کے دفتر کے قریب دھماکہ کیا اور اس دوران دوسرا جو دھماکہ تھا وہ دفتر کے لون میں ہوا جہاں پر امن کمیٹی کا جرگہ ہو رہا تھا اور اس کے نتیجے میں چالیس افراد جانبہق اور ستر سے زائد افراد زخمی ہو گئے انتہائی بدترین دہشتگردی ہوئی ہے آ آج اس کے ساتھ ساتھ مختلف زخمیوں کو پشاور کے مختلف ہسپتالوں میں بھی پہنچائے گیا لیکن یہ ایک سنگین واقعہ ہوا ہے اور اس میں جو حلاکتوں کی تعداد ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر شدید حملہ کیا گیا خودکش حملہ کیا گیا محمد ایجنسی کے ہیڈکوارٹر غلنہی میں کیا اب تک یہ لوگ اب بھی ان کا نیٹورک قائم و دائم ہے یا پھر ڈیسپریشن میں اس طرح کی کاروائیاں ہو رہی ہیں اسی پر بات کرنے کے لیے میں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر اغوانستان میں پاکستان کے سابق سفیر اور علاقہ امور کے ماہر جناب رستم شاہ محمد نے بہت بہت شکریہ رستم شاہ صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا سب سے پہلے تو آپ یہ فرمائیے گا کہ اس حملے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے یا تو یہ ڈیسپریشن میں اس طرح کی کاروائیاں ہو رہی ہیں اور نیٹورک توڑ دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو امن کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا جو امن کی کوششیں ہیں اسے بھی سبوتاج کرنے کی کوشش کی گئی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ انتہائی بہت بڑا سانحہ ہے اور بہت تفسوسناک واقعہ ہے جس کی جتنے بھی جیسے آپ نے فرمایا مضمت کی جائے کم ہے دو تین باتیں ہیں جعوید اغبال صاحب پہلی بات یہ ہے کہ یہ ان لیپسز کی ان کا ایک تسلسل ہے جو کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ سے ہمارے انسٹیوشن سے مسلسلت ہوتے رہے ہیں تو اگر ایسی کاروائی ہوتی ہے تو اس کے لیے پہلی سی تیاری کی جاتی ہے اس کے لیے لوگوں کو ٹرین کیا جاتا ہے موٹیویٹ کیا جاتا ہے ریسورسز مہیا کی جاتے ہیں تو اس وقت ہمارے اداروں جو ہیں وہ کہاں ہوتے ہیں جب یہ ساری پلاننگ کی جاری ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ لیپس کے علاوہ دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ ٹرائبل ایریا میں جو ایڈمنسٹریشن کے جو سسٹمز ہیں اور انسٹیوشنز ہیں ان کو ہم نے خود تباہ کر دیا ہے وہاں پہ پلٹیکل ایجن کا ادارہ انتہائی کمزور ہو گیا ہے ملکس کا جو ادارہ تھا جس کے اگر سارا ٹرائبل ایڈمنسٹریشن کا سٹرکچر گھوم رہا تھا اس کو ہم نے بالکل مفروض کر کے رکھ دیا ہے کلیکٹیو یا ٹریٹوریل رسپانسیبیلیٹی کا جو پلر ہے ٹرائبل ایڈمنسٹریشن کا اس کو بھی ہم نے تحس تحس کر دیا ہے تو جہاں پہ ادارہی نظام میں اتنا بگاڑ آئے اور وہاں پہ ایک بڑا خطرناک ویکیوم کریٹ ہو جائے وہاں پہ پھر ملزم ان کو ایڈنٹیفائی کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسلسل ملٹری آپریشن سے مسئلہ حل ہو جائے گا اور لوگوں کو شکست ہو جائے گی اصل بات یہ ہے کہ ملٹری آپریشن کی نتیجے کے طور پہ جو کولیکٹرل ڈیمیج ہو رہا ہے اس کا ہمیں حساس نہیں ٹرائبل ایریا میں وہاں پہ جو انفرسٹرکٹر کی طبائی ہوئی ہے وہاں پہ جو لوگوں کو اکنامک مسائل کا سامنا ہے وہاں پہ جو انکم چینز ان کے سارے ڈسرپٹ ہو گئے ہیں وہاں پہ جتنی بڑی تعداد میں لوگ آئی ڈی پیز بن گئے ہیں وہاں کے جو کاروباری مراکز کتنے عرصے سے بن ہیں وہاں جو پانی اور بجلی کا نظام معطل ہو گیا ہے تو ان حالات میں وہاں پہ ایسی ہی لوگ پروان چڑھیں گے جو دشتگردی کرتے رہیں گے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کیلئے ایک اور موقع ہے کہ وہ بجائے جذباتی بیانات دینے کے کہ ہم ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہیں گے ڈٹ کر مقابلہ کریں گے لیکن سوسائیٹی قیمت دے رہی ہے سوسائیٹی اور سیول سوسائیٹی لوگ جو ہیں وہ امن چاہتے ہیں وہ سیکیوریٹی چاہتے ہیں وہ آپ کے سٹیٹمنٹ سے اور آپ کے خالی خلی ناروں سے اب مزید ان کو ان میں اتنا تحمل نہیں ہے تو اب حکومت کو چاہیے کہ سیریسلی اپنے سارے آپشنز کو ریئے پریس کرے کہ یہ جو اس وقت لڑائی جاری ہے ٹرائبل ایریا میں اس کا یہی ایک طریقہ ہے کہ بمباری کی جائے اور لوگوں پہ زندگی تنگ کر دی جائے اور ایسے اناثر کو موقع دیا جائے کہ وہ جو ہیں اپنے حملے کرتے رہیں اور معصوم لوگوں کی جانے لہتے رہیں یا ہماری اس پالیسی میں کچھ دوبارہ اس کو ریئے پریس کرنے کی اور ری ایویلیویٹ کرنے کی ضرورت ہے مجھے شان صاحب اس میں ہمیں افغانستان کے حالات پر بھی نظر رکھنا ہوگی کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں سے بھی دراندازی ہو رہی ہے جو ہاؤسٹائل ایجنسیز ہیں وہ بھی ظاہر ہے پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہیں وہاں سے بھی لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے تو ہمیں یہ فیکٹ بھی تو اپنے سامنے رکھنا ہوگا دیکھیں یہ ایک کلیم ہے جو کیا جاتا ہے اس کو سبسٹینشیٹ کرنے کیلئے ہمارے پاس کوئی مواد نہیں کوئی ہمارے پاس داکومنٹری ایویڈنس نہیں ہمارا اپنا گھر جو ہے وہ ویران ہے ہمارے اپنے سسٹمز کمزور ہو رہے ہیں ہمارا لوگوں کے ساتھ رابطے ہمارے ختم ہو رہے ہیں ہمارے جو پارلیمنٹریانز ہیں ان کے رابطے اتنے عوام کے ساتھ ختم ہیں ایک عجیب فضاء بنی ہوئی ہے ٹرائبل ایریا میں وہاں پہ ایک خوف کی فضاء ہے وہاں پہ ایک ناومیدی کی فضاء ہے وہاں پہ ایک ڈپریشن کی فضاء ہے اب اس کو کیسے دور کیا جائے اس کے لئے حکومت کو سوچنا ہے بجائے یہ کہ یا کہا جائے کہ راو والے یہاں پہ آتے ہیں اگر راو والے بھی آتے ہیں تو ان کو روکنا بھی ہمارے اداروں کی ذمواری ہے صرف یہ کہنے سے کہ راو والے اس میں ملوث ہیں ہمارے اداروں کی ذمواری ختم نہیں ہوتی اور نہ عوام کو کوئی ریلیف ملتا ہے عوام کو تو آمن چاہیے عوام کو سیکیورٹی چاہیے عوام کو ریلیف چاہیے ان کو یہ کہہ دینا کہ بھئی یہ ان میں راو ملوث ہے اور اب غانستان سے لوگ آتے ہیں پہلی بات تو ہی ہے کہ ہمارے پاس اس قسم کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے اگر ایویڈنس ہوتی تو ہمیں معلوم ہوتا اور حکومت کو بھی معلوم ہوتا اور ہندوستان سے بھی ٹیک اپ کیا جاتا دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ واقعی ہے تو ان کو روکنا کس کا اقام ہے اچھا شاہ صاحب اگر ہم دورہ افغانستان کی بات کریں وزیراعظم وہاں گئے تھے ان کے ساتھ ایک وفت بھی گیا تھا انہوں نے سیکیورٹی کے امور پر بھی بات کی تجارت کی بھی بات کی آپ کو لگتا ہے کہ وہاں جا کے ہم نے کھل کر بات کی کیونکہ افغانستان سے جو ہمارے بارے میں جو ریاکشن سامنے آتا ہے وہ تو بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کہ بھارت سے پاکستان کے بارے میں ریاکشن آتا ہے کیونکہ وہاں پر جو ہم دیکھ رہے ہیں بھارتی اثر رسوخ کس طرح سے بڑھ رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ حاصل کی ہے ہم نے اس دورے سے دیکھئے ایک بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں پہلی بات یہ ہے کہ دورے ہوتے ہیں ان کا نتیجہ اچھا ہی نکلتا ہے اور دورے ہونے چاہیے اور ایکسچینج وزٹس ہونا چاہیے اس میں سے اچھے پہلو ضرور نکلتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ انڈسٹیننگ ہوتی ہے اور کافی ایک دوسرے کے پرسپیکٹیو کو اپریشیائٹ کرنے لگتے ہیں اور ان کا موقع بھی ملتا ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب تک امریکہ اس خطے میں ہو تو دونوں ممالک کے تعلقات نیچے نہیں گر سکتے وہ زیادہ خرابی کی طرف نہیں جا سکتے وہ نارمل ہی رہیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دونوں ممالک کے تعلقات کچھ نیچے گر جائیں تو وہ امریکی ایجنڈے پہ اثر انداز ہوتے ہیں جس کی امریکہ اجازت نہیں دے گا اور کیونکہ دونوں ممالک امریکہ کے قریب ترین اتحادی ہیں اس لیے ان کو امریکہ کے مفاد میں بھی اور اپنے مفاد میں ایک دوسرے کے ساتھ کوپریشن ان کو کرنا ہوگی لیکن جہاں تک عوام کے تعلقات ہیں دوسرے کے ساتھ جہاں تک تجارتی روابط ہیں وہ تو اس وقت حالات نارمل ہوں گے جب افغانستان میں جو روٹ کاغ ہے مسئلے کا وہ ختم ہو جائے گا وہاں پہ کانفرک ختم ہو جائے گا امن کا دور دورہ ہوگا تو پھر پاکستان کے لیے لا تعداد مواقع ہیں پاکستان اور افغانستان فطری اتحادی ہیں لیکن ان کا جو فطری اتحاد ہے وہ اس صورت میں سامنے آئے گا جب امن قائم ہوگا اب امن قائم کرنے کے لیے ٹرائبل ایریا میں ہمارا مسئلہ علاہدہ ہے افغانستان کا مسئلہ علاہدہ ہے وہاں پہ جب تک اتحادی افواج افغانستان کی سرزمین پہ رہیں گی کچھ نہ کچھ انسرجنسی وہاں ہوتی رہے گی اور امن قائم نہیں ہوگا اور اس کا کچھ نہ کچھ سپل اور ٹرائبل ایریا پہ پڑھتا رہے گا تو ٹرائبل ایریا میں بھی جب تک ہم سسٹنس کی طرف واپس نہیں جائیں گے اور وہاں سے پوجھ کو مرحلہ وار ان کو انخلانی کرائیں گے وہاں پہ سیول اداروں کو مضبوط نہیں کریں گے تو وہاں پر بھی امن قائم نہیں ہوگا اور جب امن قائم نہیں ہوگا جو ہمارے خواب ہیں اکنامک ڈیولپمنٹ کے اور سوشل امنسپیشن کے وہ جو ہیں وہ ادورے رہیں گے اس لیے ہمیں روٹ کاس کو انڈسٹینڈ کرنے کی اور پھر اس مسئلے کو ریزال کرنے کی ضرورت ہے یہ جو دو دن کا دورہ ہے اچھی بات ہے اس میں اچھی باتیں ہوئی ہیں لیکن ان کو امپلیمنٹ کرنا جو ہے وہ پھر ایک دوسرا منحلہ ہے اب دیکھئے یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری تجارت پانچ ڈازر تک بڑھ جائے گی وہ تو اچھی بات ہے لیکن جب تک آپ مسائل کا حل نہیں نکالتے کراچی میں ان کا سامان افغان ٹرانزٹ گھر دو دو مہینے تک پڑے رہتے ہیں پھر تورخم اور چمن جو صرف دو مواقع ہم نے ان کو دیئے ہیں ہاں چاہیے تو یہ کہ دس بارہ ایکزٹ اور انٹری رورز ہم کھولیں تو چمن اور تورخم میں چار چار دن تک ٹرک کھڑے رہتے ہیں تو اس وجہ سے بعض الوقات افغانستان مجبور ہوتا ہے کہ وہ بندر آباس کے رسے اتنے امپورٹس کو لائے تو جب تک ہم ان کو فیسلیٹیٹ نہیں کریں گے جب تک ٹرائر ڈسٹکشن ختم نہیں کریں گے جب تک ہمارا پرائیویٹ سیکٹر افغانستان میں ایک اہم کردار ادا نہیں کرے گا تو یہ جو باتیں ہیں یہ ایمپلیمنٹ نہیں ہو سکیں گی اس لئے ہمیں بجائے یہ کہ سٹیٹمنٹس دینے کے جو عملی مشکلات ہیں بزنسمن کے رسے میں ٹرائیڈرز کے کامرس کے ان کو ہمیں دور کرنا ہے اور ان کو ہم نے فیسلیٹیٹ کرنا ہے اور جو پیپل ٹو پیپل ایکسچینج ہے جو ان کے عوام کے درمین جو رابطے ہیں ان پہ زیادہ ہم نے وہ زور اڈالنا ہے کیونکہ اگر عوام کے رشتے واپس میں ہو جائے اور ٹرائیڈ اور بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ رستم شاہ محمد افغانستان میں پاکستان کے سابق سفیر وزیر آزم کے دورہ قابل پر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے وزیر آزم جناب یوسف رضا گلانی افغانستان گئے اور اس کے بعد آتے ہی وہ ترکی کے لیے آج روانہ ہو گئے لیکن یہ بات حیران کن ہے کہ وہ سعودی عرب نہیں گئے پہلے افغانستان گئے پھر ترکی روانہ ہوئے لیکن سعودی عرب نہیں گئے اور یہ بات بھی حیرانی کا باعث ہوگی پاکستانی عوام کے لیے اور ناظرین کے لیے کہ دو سال ہو گئے نہ تو صدر آصف علی زرداری سعودی عرب گئے ہیں نہ حج کے لیے نہ عمرے کے لیے اور نہ ہی وزیر آزم جناب یوسف رضا گلانی گئے ہیں ان دو سالوں میں پروگرام جاری رہے گا لیکن وقت ہوا چاہتا ہے یہاں پر ایک بریک کا بریک کے بعد دوبارہ آپ کے ساتھ